میں صبح جاک کر اپنے کام کی تیاری کرنے لگا میری بیوی معمول کے مطابق کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی میں کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ میری بیٹی سامنے سر جکھائے سوچوں میں گم بیٹھی تھی میری بیٹی سولہ برس کی جوان لڑکی تھی مگر وہ میری بیوی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرواتی تھی حالانکہ میں اسے بہت دفعہ سمجھا چکا تھا کہ وہ اب جوان ہو گئی ہے اسے اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہیے میں بیٹی کو سمجھانے کی غرض سے اس کے سامنے بیٹھا تو وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی جبکہ میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھی جیسے بہت دیت تک روتی رہی ہو میں اس کے لیے پریشان ہو گیا نہ جانے اسے کیا پریشانی یا تکلیف تھی کہ وہ اتنی بکری ہوئی حالت میں تھی میں بظاہر اپنی بیٹی کے زیادہ قریب نہ تھا مگر مجھے اس کی فکر بھی تھی اور مجھے وہ پیاری بھی بہت تھی میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کچن کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی مجھے یہ بات عجیب سی لگی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سوال پر وہ کچھ گھبرا گئی تھی اور میری بیوی سے اپنی حالت چھپانا چاہ رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کو دس پندرہ روز پہلے بھی ایسے ہی پریشان اور روتا ہوا دیکھا تھا جب میری بیٹی میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے درخواست کرنے لگی تھی کہ اب وہ کالج جانے لگی ہے اور وہاں کی مشکل پڑھائی گھر بیٹھے نہیں کر سکتی تھی اس نے خواہش کی کہ میں کسی بھی اچھے سے ٹیوشن سینٹر میں داخلہ دلوا دوں میں بیٹی کی خواہش سن کر پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میرے لیے اپنی بیٹی کا مزید خرچہ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا میری بیوی بہت شاہ خرچ تھی اور اپنی بیوی کی شاہ خرچی کے ساتھ اپنی بیٹی کا تعلیمی خرچ اور اس کی ضروریات پوری کرنا میری اچھی بلی آمدن میں بھی مشکل ہو جاتا تھا میرا گھر بہت چھوٹا سا تھا شادی کے بعد ہی بیوی نے فرمائش کر دی تھی کہ میں پیسہ جمع کروں تاکہ ہم کسی اچھی جگہ پر ایک پیارا سا گھر خرید سکیں میں اچھا گھر خریدنے کے لیے بھی پیسہ جمع کر رہا تھا مگر سات سال گزر جانے کے بعد بھی میرے پاس زیادہ رقم جمع نہیں ہو پا رہی تھی میرا مز تبزب انداز اور میرے چہرے پر لکھا انکار میری بیٹی کو دکھی کر گیا تھا وہ یک دم رونے لگی اور ایسے پریشان ہو گئی جیسے کسی مشکل میں فس گئی ہے میں جانتا تھا وہ اپنی تعلیم کے لیے بہت جذباتی تھی میں بیٹی کے رونے پر مان گیا تھا میرے ماننے پر میری بیٹی بہت خوش ہوئی تھی وہ بار بار روتے ہوئے میرا شکری عادہ کرنے لگی تھی پہلی بار مجھے تب اپنی بیٹی کا صرف ایک ٹوشن کے لیے اتنا رونا اور شکری عادہ کرنا بہت چوکا گیا تھا مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی البتہ میری بیوی نے بہت اتراز کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ ٹوشن سینٹر صرف پیسوں کا زیاہ ہے ہماری بیٹی لائق تھی کہ گھر میں تیاری کر کے اچھا ریزلٹ لاتی مجھے بھی اپنی بیوی کی بات سے اتفاق تھا مگر مجھے اپنی بیٹی کی خوشی بھی عزیز تھی اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اگر ہماری بیٹی کی یہی خواہش ہے تو میں یہ خرچ بھی اٹھا لوں گا میں اپنی بیٹی کی طبیعہ سے واقف تھا وہ کم گو اور بہت کم بولنے والی تھی زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں بند رہ کر پڑھتی رہتی تھی اور اپنے مسائل یا پریشانی بھی ہمیں بتانے سے گریز کرتی تھی اس کی ٹوشن رکھی تو وہ مزید مصروف ہو گئی اور بیوی نے بتایا کہ جب گھر آتی تھی تو تھکن کا بہانہ کی یہ کمرے میں پڑھی رہتی تھی میں نے اس کا یوں الگ تھرک رہنا محسوس کیا تو بیوی سے بات کیے بینا نہیں رہ پایا تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ میری بیٹی کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی وہ بہت خوبصورت اور چمکتی دودھیا رنگت کی مالک لڑکی تھی مگر اب اس کا رنگ زرد لگنے لگا تھا اور چہرے پر تھکن نمائے ہونے لگی تھی وہ ہمیں بھی زیادہ وقت نہیں دیتی تھی اور ہر وقت کمرے میں بند پڑھائی کرتی رہتی تھی مجھے یہ بات چھٹکنے لگی تھی کہ اسے تعلیم سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل ہی ہم دونوں سے دور ہو گئی تھی میری فکر محسوس کر کے میری بیوی نے مجھے الزام دے دیا کہ میں نے ٹویشن سینٹر میں داخل کروا کر اپنی بیٹی کو مزید مصروف کر دیا ہے میں پریشان ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کی بات مانو یا بیٹی کی خوشی دیکھوں جب میں نے اپنی بیٹی سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میری بیٹی نے نہایت عجیب سی بات بولی تھی جو مجھے تھٹکا گئی تھی وہ بولی کہ اگر میں اس کی تعلیم کا خرچ پورا نہیں کر پا رہا یا اس کے مصروف رہنے اور کمزور ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں تو اس کے پاس اس کا حل تھا اس نے حل کے طور پر ایک مدرسے کا نام دیا جو ہم دونوں میاں بیوی کو تھٹکا گیا اس نے کہا کہ وہ پڑھائی سے تھک گئی ہے اور اب کالج کی پڑھائی چھوڑ کر اس مدرسے میں داخل ہونا چاہتی ہے تاکہ دینی تعلیم حاصل کرے میری بیٹی کا بتایا مدرسہ شہر کے وسط میں تھا جبکہ ہمارا گردہات کے قریب تھا اس کے علاوہ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی دنیاوی تعلیم پوری کرے حالانکہ ایک مدرسے میں بیٹی کو پڑھانا میرے لئے ہر طرح سے فائدہ مند تھا میری بیٹی دین کو سمجھتی اور مہنگے کالج اور ٹیوشن سینٹر کی نسبت پیسہ بھی بہت کم لگتا مگر مدرسہ دور ہونے کی وجہ سے میں نے بیٹی کو کہا کہ وہ مدرسہ بہت دور ہے اور وہاں روزانہ جانا ممکن نہیں ہے میری بیٹی نے اتمنان سے جواب دیا کہ وہاں رہائش کا بندوبست بھی ہے اسی لئے میں پریشان نہ ہوں میں سوچ میں مبتلا ہو گیا پڑھائی کی دیوانی میری بیٹی اچانک مدرسے جانے کا بول رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ گھر سے دور رہنے کی کوششوں میں ہے نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی ابھی میں بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی مدرسے میں رہائش کا سنتے ہی انکار کر گئی وہ بولی کہ جوان بیٹی کو ہم گھر سے دور نہیں بھیج سکتے چاہے وہ مدرسہ ہی کیوں نہ ہو آج کل حالات ایسے ہیں کہ کسی انجان انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرا بھی یہی خوف تھا مگر میری بیٹی مجھ سے زد کرنے لگی کہ یا میں اسے ٹیوشن سینٹر جانے دوں یا پھر پڑھائی چھڑوا کر مدرسے میں داخل کروا دوں مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کو ٹیوشن سینٹر جانے کی اجازت دینا پڑی تھی مگر میں بیٹی کی اس زد پر کھٹک سا گیا تھا میری بیوی بھی پریشان تھی لیکن وہ افسردگی سے مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جب جوان ہوتی ہیں تو انہیں اکیلا رہنا پسند ہوتا ہے اور والدین کا ان کی ذاتی زندگی میں عمل دخل انہیں پریشان کرتا ہے وہ بولی کہ ہماری بیٹی بھی صرف اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے اسی لئے ہماری بات کی نفی کر رہی ہے مگر کچھ وقت گزرے گا تو سمجھدار ہو جائے گی میری بیوی کو یقین تھا کہ وہ جلد ہماری بیٹی کو محبت سے سمجھا لے گی میں بھی خاموش ہو گیا مجھے لگا شاید ایسا ہی ہو کیونکہ میری اور کوئی اولاد نہیں تھی مجھے خبر ہوتی بیٹیاں کیا پسند کرتی ہیں یا بیٹے کیسے رہتے ہیں ہماری بیٹی اگلوتی تھی بیوی کی بات نے مجھے فکر سے ازاد کر دیا تھا کچھ مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ میری بیوی میری بیٹی کے بہت قریب تھی بیٹیاں ویسے بھی پاؤں کے قریب ہوتی ہیں اور پھر میری بیوی تو اپنی بیٹی کو ہر وقت اپنے قریب رکھتی تھی یہاں تک کہ وہ رات کو بھی اپنی بیٹی کے پاس سوتی تھی میں الگ کمرے میں سوتا تھا میں بہت مصروف رہتا تھا میری منڈی میں سبزی کی دکان تھی صبح کا نکلا رات تک کی گھر پہنچ پاتا تھا کیونکہ بچ جانے والے سبزیوں کو میں مقصوص جگہوں پر جا کر سستے داموں لوگوں تک پہنچاتا تھا رات کو آتا تو میری بیوی اور بیٹی سو چکی ہوتی تھی اسی لئے جب بیوی نے بیٹی کی فکر سے آزاد کیا تو مجھے بھی دوبارہ سے بیٹی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا میری بیٹی کے امتحانات ہیں وہ بھی مصروف تھی آج میں بہت دن بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت مجھے پریشان کر رہی تھی اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو مجھے تھٹکا گیا تھا میں نے بیٹی سے بات کرنے کی اور اسے کریدنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بولی کہ میری وین آ گئی ہے نظریں چرانے اور جلد بازی کرنے پر میں نے اپنی بیٹی کو پریشانی سے دیکھا تھا وہ ناشتے کیے بغیر ہی جا رہی تھی اور میں جانتا تھا اب وہ رکنے پر بھی نہ رکتی میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر بیٹی کو دیئے اور اسے سمجھایا کہ خالی پیٹ پورا دن ناؤزارے ایسے پڑھائی نہیں ہوگی بہتر ہے وہ کینٹین سے کچھ لے کر کھا لے میری بیٹی نے جل ملاتی ہوئی مشکور آنکھوں سے مجھے دیکھ کر وہ رکم تھام لی تھی جبکہ میں اپنی بیٹی کا بدلہ ہوا انداز شدت سے محسوس کر رہا تھا وہ بالکل کسی اجنبی کی طرح لگ رہی تھی اس کے ہر انداز میں تقلف تھا جیسے وہ میری کچھ نہ لگتی ہو اسی وقت میری بیوی بھی کچھن سے باہر آگئی وہ ناشتہ لائی تھی اس نے بیٹی کو چادر اوڑ کر جاتا دیکھا تو اسے بھی ناشتے کے لیے روکنے کی کوشش کی مگر میری بیٹی نہایت سرد میری سے انکار کر گئی اور بولی کہ وہ مجھ سے رکم لے چکی ہے کالج میں ہی کچھ لے کر کھا لے گی وہ اتنا بول کر وہاں سے نکل گئی جبکہ مجھے بیٹی کے اجنبی انداز پریشانی میں ڈال رہے تھے اس کے لہجے میں میری بیوی کے لیے کوئی عزت نہ تھی اب بھی اس کی بتمیزی سے کی جانے والی بات پر میری بیوی کا چہرہ بلکل پھیکا پڑ گیا تھا مجھے افسوس ہوا کہ میری بیوی نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا مگر میری بیٹی بتمیزی کر کے چلی گئی تھی مجھے اپنی بیٹی کا بگڑا ہوا روئیہ برا لگا تھا میری بیوی نے سر جھکا کر بیٹی کے حصے کا ناشتہ ایک طرح رکھ دیا اور مجھے چائے دینے لگی میری خاموشی اور ناغواری محسوس کرتے ہوئے میری بیوی فکر مندی سے بولی کہ ہماری بیٹی پڑھائی کا بوجھ بڑھ جانے کی وجہ سے چرچڑی رہنے لگی ہے لیکن مجھے یہ پریشانی ہے کہ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے مجھے فکر ہے کہ وہ بیمار نہ پڑ جائے میں بیوی کی فکر پر حیران ہوئے بینا نہیں رہ پایا تھا دینے والی عورت تھی جو ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہو جانے پر بھی غصہ ہو جاتی تھی مگر اس کا اپنی بیٹی کے لیے نرم رویہ اور برداشت مجھے یقین دلا گیا کہ عورت ماں کے روپ میں سرپا محبت ہوتی ہے میں نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں آج جلدی گھر واپس آنے کی کوشش کروں گا واپس آ کر اپنی بیٹی سے بات کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اپنی صحت کا خیال لکھے مگر میری بیوی نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہر وقت کی روک ٹوک اور سمجھانا لیکچر دینا اولاد کو والدین سے متنفر کر دیتا ہے میری بیوی نے مجھے بیٹی سے بات کرنے سے روک دیا اور بولی کہ اپنی بیٹی سے بحث کرنے کے بجائے تم اسے مصرفیات سے باہر نکالو تاکہ وہ خود کو بھی وقت دے اور اپنی تھکن اتارے میں بیوی کی بات پر سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا تب میری بیوی نے جو مشورہ دیا وہ مجھے سوچ میں گم کر گیا میری بیوی چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ٹوشن سینٹر سے ہٹا لوں اور بہانہ کر دوں کہ میرے پاس پیسے نہیں یا پھر اسے یہ کہہ کر ڈراؤن کے اس ٹوشن سینٹر کے بارے میں میں نے بہت عجیب و غریب افوائیں سنی ہے کہ وہاں لڑکیوں کی جسم فروشی کی جا رہی ہے میں اپنی بیٹی کو ایسے جھوٹے ڈراؤن میں نہیں دینا چاہتا تھا وہ معصوم لڑکی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر کولے جانے سے بھی گھبرا جائے مگر میرے انکار پر میری بیوی ایک عرصہ بعد پہلے کی طرح ضد کرنے لگی اور بحث کرنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو بگاڑ رہا ہوں اور مجھے اتنی بھی فکر نہیں کہ وہ تھکن اور مسلسل گرتی صحت کی وجہ سے بیمار ہو جائے گی میری بیوی مجھے اکسانے لگی کہ میں باپ ہوں اور مجھے بیٹی کی مرضی پر چلنے کے بجائے اس کا اچھا برا خود سوچنا چاہیے ایک طرف میری بیٹی تھی جو اس ٹیوشن سینٹر جانے کے لیے میرے سامنے بری طرح رو پڑی تھی جبکہ دوسری طرف میری بیوی تھی جو ہر حال میں بیٹی کو گھر بٹھانا چاہتی تھی میں ان دونوں کے ہی اس ناسمجھ آنے والے رویہ پر علج گیا تھا میں اس وقت تو کام پر چلا گیا مگر اس روز جلدی گھر آیا تو عجیب سا محول دیکھا میری بیوی اور بیٹی دونوں گھر میں دو اجنبیوں کی طرح رہ رہی تھی میری بیٹی کھانا بنتے ہی اپنا کھانا لیے کمرے میں چلی گئی جبکہ میری بیوی نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور مجھے طاقت کی کہ بیٹی سے ٹیوشن ختم کرنے کی بات کروں میں نے کھانے کے بعد بیٹی کو اپنے کمرے میں بلوایا تو وہ سر جکائے میرے پاس آگئی میں نے اس کی صحت کی فکر کرتے ہوئے جب اکیڈمی جانے سے روکا تو اس کا رنگ بالکل فک پڑ گیا وہ یکدم میری منتیں کرنے لگی اور بولی کہ مجھ پر ایسا ظلم نہیں کریں آپ جیسا چاہتا ہیں میں ویسا ہی کروں گی صحت کا بھی خیال لکھوں گی وہ پھر سے رونے لگی تھی میں گھبرا گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کس بات سے ڈتی ہے میں نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں وہ اپنی پریشانی مجھے بتا سکتی ہے اس پر وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے یقیناً چاہ رہی ہو کہ مجھ پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں اسی وقت میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے چائے کا پوچھنے لگی میں نے بیوی کی مداخلت پر حیرت سے اسے دیکھا جبکہ میری بیٹی کمرے سے چلی گئی میں علج گیا میں رات کو کبھی چائے نہیں پیتا تھا اور میری بیوی اس بات سے واقف تھی مگر اس وقت صاف ظاہر تھا کہ اس نے ہم باپ بیٹی کی بات میں جان بوجھ کر مداخلت کی تھی میں بددلی سے لیٹ گیا میری بیوی کچھ دیر بعد مجھے سویا ہوا سمجھ کر میرے کمرے کی روشنی بوجاتی وہاں سے چلی گئی میں کچھ دیر یوں ہی پڑا رہا مجھے نید نہیں آ رہی تھی میری بیوی اور بیٹی دونوں نے مجھے الجھا دیا تھا میں کمائی میں اتنا مگن رہا کہ گھر کو توجہ ہی نہیں دی اس رات میں کمرے سے نکلا تا دوسرے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اس کمرے میں میری بیوی اور میری بیٹی سوتی تھی میں رونے کی آواز پر گبرا گیا آواز بہت ہلکی تھی مگر میں نے پہچان لیا کہ وہ میری بیٹی کی آواز تھی وہ بری طرح روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی مگر کمرے کے بند دروازے کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دیا دروازہ اندر سے بند تھا جس کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکتا تھا میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بیوی سے پوچھا کیا پریشانی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہے میرے سوال پر میری بیٹی کی آواز یک دم ختم ہوئی جیسے کسی نے اس کی آواز کو دبا دیا ہو میری بیوی نے اندر سے ہی آواز دی کہ فکر کی بات نہیں بیٹی کے سر میں درد ہے مگر وہ اسے دوا دے رہی ہے جلد آرام آ جائے گا میری بیوی نے مجھے بے فکر ہو کر جانے کا بول دیا مگر میرا دل بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا میری بیٹی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں نے سوچا شاید اس کے سر میں درد زیادہ ہے تو اسے مزید تنگ نہ کروں میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور بیٹی کے لئے پریشانی سے کروٹیں بدلتا نید میں چلا گیا اگلی صبح تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو بیٹی کالج کے لئے تیار سامنے بیٹی تھی جبکہ بیوی معمول کے مطابق کچن میں مصروف تھی ہمیں اپنی بیٹی کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی آہستگی سے رونے لگی میں نے پریشانی سے کہا کہ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں یا سر میں درد ہے تو وہ کالج سے چھٹی کر لے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی کہ خدا کا واسطہ ہے میں یہ گناہ نہیں کر سکتی مجھے نجات دلوا دیں ورنہ مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا میں حیران ہوا کہ وہ کس ہے گناہ کی بات کر رہی تھی اسی وقت میری بیوی کی چنگھارتی آواز میرے کانوں تک پہنچی وہ کچن کے دروازے پر کھڑی بیٹی کو گھور رہی تھی اور سخت لہجے میں بولی کہ تم اپنے باپ کے سامنے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میرے سوال پر بیوی نے بتایا کہ رات کو جب بیٹی کو سردرد کا آرام نہ آیا تو میری بیوی نے اسے مالش کر کے دم کر دیا وہ غصے سے بولی کہ اس میں کون سا گناہ ہوا کام ہے دم کرنا برا کام تو نہیں ہے میں نے آیت پڑھ کر پھونک دی یہ سن کر میں بھی سوالیاں نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگا دم کرنے یا سر کی مالش کرنے میں کیا گناہ تھا کہ میری بیٹی اتنا رو رہی تھی میرے دیکھنے پر میری بیٹی شرمندگی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی اور پھر اسی خاموشی سے کالی چلی گئی میں پریشان ہونے لگا کہ میری بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے میری بیوی نے بھی پریشانی سے مجھے بتایا کہ ہماری بیٹی اکثر جھوٹے بہانے بنا کر یا جھوٹ بل کر روتی رہتی ہے میری بیوی نے خوف ظاہر کیا کہ شاید ہماری بیٹی پر جن کا سایہ ہو گیا ہے جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیٹی مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی رات کے وقت بھی وہ کچھ بولنے لگی تھی جب میری بیوی اوپر سے آ کر اس کی بات کٹ گئی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا ہمیں سوچوں میں پول جا کام پر چلا گیا اس روز بھی بیٹی کی فکر میں جلدی گھر آ گیا تھا مگر اپنی بیٹی کو بلایا تو اس کے رخصار پر کہ الرجی ہو گئی ہے میری بیٹی کا جھوٹ غصہ دلا گیا میرے سختی سے پوچھنے پر بھی اس نے وہی جھوٹ بولا مجھے اپنی بیوی کی بات سچ لگنے لگی میری بیٹی ہم سے کچھ پا رہی تھی لیکن اگلی صبح موقع پاتے ہی میری بیٹی نے مجھ سے وہی التجا کی تھی وہ جانے کس گناہ کی بات کرتی تھی میں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کس پریشانی کا شکار ہے مگر میری بیوی درمیان میں کود پڑتی تھی میں نے بیوی کو ٹوکا تو وہ الٹا مجھ سے ناراض ہونے لگی اور بولی کہ میں بھی ماں ہوں مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے میری بیوی نے مجھ سے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ لڑکیوں کے سو مسائل ہوتے ہیں جو باپ کو بھی نہیں بتائے جا سکتے جبکہ ہماری بیٹی ذرا سی پریشانی پر گبرا جاتی ہے اور الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے میں بیوی کے جھگڑے سے بجھنے کے لئے خاموش ہو گیا مگر مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیوی بات بدل گئی ہے ہماری بیٹی اتنی نادان نہیں تھی جتنا میری بیوی ظاہر کر رہی تھی میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کو مشکل سے نکالنے کے لئے خود اس مسئلے کی جڑ تک پہنچوں گا میری بیٹی کا راتوں کو رونا اور صبح مجھ سے وہ بات کرنا مجھے اکسا گیا تھا کہ میں چھپ کر اس کے کمرے میں جھانکنے کی غیر اخلاقی حرکت کروں میں نے رات ہوتے ہی کچھ دیر انتظار کے بعد جب کمرے کی پیچھے کی جانی بنی پرانی کھڑکی کے پاس گیا میری بیٹی کی آج بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے کھڑکی میں موجود لکیر نمہ دراز سے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے ہوش اڑا گیا میری بیٹی رو رہی تھی اور التجائیں کر رہی تھی مگر میری بیوی اند سنا کیے بیٹی موبائل چلا رہی تھی اور پھر میری بیوی نے دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹی کے ساتھ جو حرکت کی اس پر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی میں سکتا زدہ سا اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا کھڑکی سے ہٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا میرا پورا وجود پسینے سے نہایا ہوا تھا اور شرم کہ مارے میرا سر جھک گیا تھا میری بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا غلط کام کر رہی تھی کہ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا مارے بے یقینی کہ میں خود کو دلائل دینے لگا کہ شاید میں جو سمجھ رہا ہوں ویسا نہ ہو مگر وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا جب میری بیوی نے میری بیٹی کو زبردستی مکمل برہنا کر دیا تھا اپنی بیٹی کو لباس سے ازاد ہوتا دیکھ کہ مجھے کھٹکی سے ہٹنا پڑا تھا اگلے روز اسی طرح میری بیٹی کی آنکھیں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور وہ مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی میں نے بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میری بیوی ہتھے سے اکھڑ گئی کہ میں اس پر یقین نہیں کرتا وہ ماں ہے اور ہماری بیٹی کا خیار رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے سختی سے اپنی بیوی کو زبان بند رکھنے کا کہا ہم دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھنے لگا تو میری بیٹی بری طرح ڈر گئی اور اپنی وین آ جانے پر تیزی سے میں گھر سے نکل گئی میں غصے سے کام پر چلا گیا مگر سارا دن مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا تھا مجھے خوف ستا رہا تھا کہ میری بیوی میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا ظلم کر رہی ہے اس روز میں دیر سے کر گیا میری بیوی اور بیٹی اپنے کمرے میں سو گئی تھی میں نے بے ساختہ اس کھٹکی سے جھاکا تو میرا دماغ گھوم گیا میری بیوی نے آج بھی وہی حرکت کی تھی بلکہ آج جو منظر میں دیکھ چکا تھا وہ میرے احساب کو جھٹکا پہنچا گیا تھا مجھے اپنی بیٹی کی روتی ہوئی التجائے یاد آنے لگیں وہ روزانہ مجھ سے فریاد کرتی تھی کہ میں اسے گناہ سے بچاؤں اب مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کہتی تھی میری بیوی کی پتھر دلی اور بے حسی کا میں خود گوا تھا مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ظالم عورت اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کرے گی میں اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹا تھا مجھے ایک سال پہلے لے آ جانے والا اپنا فیصلہ پشتاوے میں مبتلا کر رہا تھا جب اپنی بیوی کے جھوٹے آنسو اور منتور میں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس پندرہ سال کی لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر گھر لے آیا تھا ہماری شادی کو آٹھ سال ہو چکے تھے مگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی ہم نے بہت علاج کروایا تھا میری بیوی تو بچوں کی خاطر دم و درود اور پیروں فقیروں تک بھی پہنچ گئی تھی مگر اللہ نے ہماری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تھی میں نے اللہ کی حکمت پر سر جھکا دیا تھا اپنی بیوی کو میں نے سمجھایا اور صبر کی تلقین کی تو میری بیوی نے بھی سب چھوڑ دیا ہم دونوں میاں بیوی خوش رہتے تھے اور اللہ سے اولاد کی دعائیں کرتے رہتے تھے کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق ہم دونوں میں کوئی کمی نہ تھی ایک روز میری بیوی اپنی ایک امیر دوست کے گھر گئی تو وہاں دوست کی ملازمہ کی بیٹی دیکھی وہ لڑکی انتہا کی حسین اور کم عمر تھی ملازمہ بیوہ تھی اس کے شور کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے بیٹی سمید گھر سے نکال دیا اس کا کوئی اپنا نہیں تھا اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو لیے میری بیوی کی امیر دوست کے بنگلے پر کام کرنے چلی گئی اب وہ ملازمہ بھی مر چکی تھی اور اس کی بیٹی اکیلی رہ گئی تھی ملازمہ کی پندرہ سالہ بیٹی اب اسی بنگلے پر ماں کی جگہ کام کر رہی تھی مگر میری بیوی اسے دیکھتے ہی مچل اٹھی تھی میری بیوی نے گھر آ کر عجیب سے ضد کرنا شروع کر دی کہ وہ اسی لڑکی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے مہران ہوا کہ وہ ایک پندرہ سالہ بیٹی کو گود لینے کی ضد کیوں کر رہی تھی اگر اسے بچہ گود لینا تھا تو ہم کسی بھی یتیم خانے سے پیدا ہوا بچہ گود لے سکتے تھے مگر میری بیوی اسی لڑکی پر اٹک گئی تھی مجبورا بیوی کی خواہش میں نے مان لی تھی میرے مانتے ہی میری بیوی نے اپنی دوست کو منایا اور لڑکی کو بیٹی بنا کر گھر لی آئی وہ بہت معصوم سی لڑکی تھی جو ججک کر سر جکائے بیٹی رہتی تھی میں نے اسے دل سے بیٹی مانا تھا اور وہی توجہ اور پیار دیا تھا یوں ایک ماہ میں ہی وہ لڑکی ہمارے ساتھ سگی بیٹی کی طرح گھل مل گئی تھی میں نے سوچ لیا کہ وہ اب ہماری بیٹی ہے تو میں باپ ہونے کے ناتے اسے ہر سہولت دوں گا میری بیٹی پڑھائی میں بہت اچھی تھی میری مدد سے مزید محنت کرنے لگی میری بیوی اس کے قریب رہتی تھی ایک روز اچانک بولی کہ آئندہ سے وہ ہماری بیٹی کے کمرے میں سویا کرے گی تاکہ اس کا خیار لگ سکے مجھے اپنی بیوی کا بچوں جیسا رویہ عجیب لگا مگر میں خاموش رہا لیکن اب جو میں نے دیکھا تھا وہ میرے دماغ کی چولیں ہلا گیا تھا اگلے صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کے سامنے بیٹی کو بلایا اور اس سے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ میں اپنی بیوی کی نیچ حرکت کے بارے میں جان چکا ہوں اب وہ مجھے سچ بتائے کہ میری بیوی کب سے ایسا کر رہی تھی میری بات پر میری بیوی بخلا گئی اور جھوٹے بہانے بنانے لگی مگر بیٹی نے بے خوف ہو کر مجھے سب بتا دیا اور اس کی بات نے مجھے مزید شرم سے زمین میں گاڑ دیا کہ میری بیوی جب سے اس کے کمرے میں سونے لگی تھی تب سے یہ کام کر رہی تھی وہ اس کے برہنہ جسم کی ویڈیوز بنا کر گندی ویب سائٹ پر ڈالتی تھی اور اس سے پیسے کما رہی تھی اس نے لڑکی کو یہ کہہ کر مجبور کیا ہوا تھا کہ اگر وہ بات نہ مانی تو میری بیوی اس کو کسی امیر مرد کی ہاتھوں بیچ دے گی وہ لڑکی کو دھمکا کر زبردستی اس سے یہ کام لے رہی تھی میری بیوی کے اس ظلم سے بچنے کے لیے وہ لڑکی گھر سے دور رہنے کے بہانے ڈونٹی تھی جب اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی تو میری بیوی نے تنہائی میں اس کا رخصار تھپڑ مار مار کر سرخ کر دیا تھا میری بیٹی روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی کہ میں اسے اس ظالم عورت سے ازادی دلواؤں مجھے بیوی پر شدید غصہ آیا میں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تو وہ چک کر بولی کہ یہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے اس کو ہم نے گھر پر رکھا اور ہر سہولت دی بدلے میں میں نے یہ کام لیا میری بیوی بڑا گھر لینے کے لئے وہ پیسہ کٹھا کر رہی تھی وہ الٹا مجھے اکسانے لگی کہ میں ساری عمر بھی محنت کروں تو مہنگا گھر بڑا نہیں لے سکتا جبکہ اس کام کے ذریعے ہم جلد پیسہ کما لیں گے مجھے اپنی بیوی کی گھٹیا ذہنیت پر افسوس ہونے لگا میں نے بیوی سے زبردستی وہ سب ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی اور اسے ترلاق دے کر اس کو پیسے سمیت گھر سے نکال دیا جو عورت ماں کے روپ میں اتنی بھیانک ہو وہ میری بیوی بننے کے قابل نہیں ہے اب مجھے اللہ کی مسئلحت سمجھ آئی تھی کہ کیوں اللہ نے اس جیسی سنگدل عورت کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد میں بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا حالانکہ میں نے اسے واقعی اولاد مانا تھا مگر میرا اس سے کوئی محرم رشتہ نہیں تھا میں افسردگی سے بیٹی کو سامان سمیت واپس اسی بنگلے پر چھوڑ آیا جہاں وہ کام کرتی تھی میں اسے شرمندہ تھا مگر اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ میں ان سب سے انجان رہا تھا میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اب بھی اس کا باپ ہوں وہ جب چاہے اپنی مشکل یا پریشانی میں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے اور اس کی تعلیم کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا مجھے دکھتا کہ کاش میری بیوی اسے بیٹی سمجھتی اور وہ حرکت نہ کرتی تو مجھے اپنی بیٹی کو خود سے دور نہ کرنا پڑتا میری سب بہن بھائیوں سے درخواست تھے اللہ کے واسطے بچے گود لیں تو سگی اولاد سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے کسی لاوارس یا بے سہارا بچے کی کفالت کرنے کا اسے یوں گناہ یا زیادتیاں کر کے نہیں گوایا کریں